پاچھویں صورت فرزند آدم ان لوگوں میں نہ ہو جا جو لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ توبہ کے طلبکار ہیں اور بغیر عمل کے آخرت حاصل کر لینا چاہتے ہیں دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام منافقوں جیسا انجان دیتے ہیں کچھ لے دیا جاتا ہے تو پناہت نہیں کرتے اور روکلت لیا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور خود چھوڑتے نہیں ہیں نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں مگر خود نیک نہیں بنتے ہیں اور منافقین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مگر خود بھی ویسے ہی ہیں فرزند آدم جب کوئی نیا دن آتا ہے تو زمین تجھے آواز دیتی ہے کہ تو آج میری پشت پر چل رہا ہے لیکن کل تجھے میرے شکم میں آنا ہے فرزند آدم یاد رکھنا فرزند آدم یاد رکھنا میں تنہائی کا گھر ہوں وحشت کا گھر ہوں تاریخیوں کا گھر ہوں میں ساپوں اور بچھوں کا گھر ہوں میں بڑی زلت کا گھر ہوں لہذا مناسب ہے کہ مجھے آباد کر لے اور برباد نہ کر